Alright class اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے graphical inequalities کی لیکن یہ ہمارا case number 2 ہے Alright یہ تب ہوگا جب آپ کو region shape کرنا ہوگا اور آپ کے پاس inequalities given ہوگی لیکن اس سے پہلے آپ کو کوئی بھی line construct کرنی آنے چاہیے یہ بہت ضروری ہے میں پہلے example دیتا ہوں آپ کو مان لیجئے کہ میرے پاس ایک line ہے y is equal to 2x plus 4 اور میں آپ سے کہوں کہ اس line کو plot کرنا ہے یاد رکھیں ہر line کو plot کرنا ہونا آپ کو we must need 2 coordinates اگر آپ کے پاس 2 coordinates graph پر تو آپ کوئی بھی line ہو اس کو آپ easily plot کر سکتے ہو example مان لیجئے میں ایک point یہاں بناوں اور میں ایک point یہاں بناوں میں کچھ سے کہوں کہ اس کو join کرو تو ہر کوئی اس کو ایسے ہی join کرے گا ایسے کہنا تو ایک line کو بنانے کے لیے آپ کے پاس 2 coordinates کافی ہوتے ہیں تو جب بھی بات coordinates کی ہوگی تو ہمیں کام ہی کریں گے کہ ہم اس طرح کا table بنائیں گے ٹھیک ہے جی اس میں ایک طرف ہمارے پاس x ہوگا اور ایک طرف ہمارے پاس y ہوگا اب آپ x کی کوئی بھی random values دے سکتے ہیں بٹک میں تجیس کرتا ہوں کہ آپ آسان values دیں تو ایک دفعہ اگر میں یہاں پر x کو 0 place کروں اس equation میں اگر میں x یہ لگا 0 place کروں تو میری equation کیا ہو جائے گی y is equal to 2 x یہ لگا آپ نے 0 place کیا plus 4 0 plus 4 کیا ہو جائے گا 4 ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب x 0 ہوا تو y آگیا میرے پاس 4 یہ آپ کا پہلا point آگیا اسی طرح دوسری دفعہ آپ یہ کرو کہ آپ y کو 0 place کرو اسی equation میں میری پاس equation کیا ہے y is equal to 2x plus 4 اگر میں y کی جائے گا 0 place کروں تو یہ آئے گا 0 is equal to 2x plus 4 4 1 آگیا کیا ہو جائے گا ہمارے پاس simple minus 4 ہو جائے گا so minus 4 equal to 2x اور x آ جائے گا میرے پاس minus 2 ٹھیک ہے اس سے یہ پتہ لگا کہ جب y 0 ہو گا تو x آ گیا میرے پاس minus 2 اب ایک grid کھلی ہو جائے مان لے میں کہا ہوں اس grid پہ اپیل point بنائیں تو 0,4 آپ کو جہاں نظر آ رہے ٹھیک ہے اور 0 minus 2 minus 2,0 آپ کو جہاں نظر آ رہے تو آپ نے دونوں کو connect کر دیا اور آپ کے پاس line آ گئی یہ y equals to 2x plus 4 تو یہ تو وہ method ہے جس میں آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے line بنانی کیسے بہت ضروری یہ ٹھیک ہے کیونکہ ہم اسی کو use کریں گے جب آپ کو shading region find کرنا ہو ٹھیک ہے یہ میں آپ کو example دیتی ہے کوئی line plot کرنا ہوں جب ہم کریں گے بھی تو ہم اسی method کو follow کریں گے یہ example دی اب یہ question آ گیا in this question you need to find the region defined by these three inequalities یہ آپ کی پاس three inequalities سب سے پہلا کام میرے پاس پہلی inequality کیا ہے y میرے پاس inequality is ki y lesser than equals to 2 یہ ہے نا سب سے پہلا کام ہم پتہ کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے اس sign کو replace کر دینا ہے sign of inequality کو اس sign کو آپ نے replace کرنا ہے کس سے equal to سے تو آپ اس کو یہ read کرو گے y is equal to 2 یہ آپ اس کو read کرو گے اور ہم نے جو line بنانی ہے وہ ہم نے اس کی line بنانی ہے ٹھیک ہے نا اس کی ہم line بنائیں گے اب y equal to 2 کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری line ایسے بنے گی اس طرح میں گراف کے بنا رہا ہوں ایک ایسی line جو y equal to 2 یہ line آگئی بیٹا میرے پاس simple y is equal to 2 ٹھیک یہ میں نے اس کو plot کر دیا second میرے پاس کیا ہے second میرے پاس ہے x less than 3 اب یہ کہہ رہا ہے کہ x کی value 3 ہوگی تو جہاں پر x آپ کے پاس 3 ہوگا وہاں ابھی ایک line تو بناو گے لیکن اب آپ کی line بنے گی dotted اب آپ سوچو کہ dotted کیوں بن رہی گیا تو اس کا reason یہ ہے کہ آپ کے پاس جو یہاں پر sign ہے یہ sign یہ صرف less than کا ہے equal to یہاں پر miss ہے اگر میرے پاس صرف less than ہو یا صرف greater than ہو تو اس پر ہمیشہ میرے پاس dotted line بنے گی دیسے میں نے یہاں پر بنائی گی dotted line ٹھیک ہے کہ میں نے دو لائنیں پلوٹ کر دی اب آتے ہیں last والے پر last والے equation کہ ہے میرے پاس last والے equation ہے y less than equal to x plus 4 ٹھیک ہے میں نے اس کو replace کرنا ہے کہ say equal to سے تو میں اس کو پڑھوں گا کیا y equal to x plus 4 جب آپ کے پاس equation میں x اور y دونوں آ جائیں so you need to construct the table جو میں نے پیچھے آپ کو example میں بتایا تھا ٹھیک ہے table بنائیں گے آپ ایک column ہوگا x کا ایک ہوگا y کا اب اس equation میں y equal to x plus 4 میں جب آپ x کی رگا zero place کرو گے تو y کیا ہو جائے گا y ہو جائے گا میرے پاس x کی رگا تو 0 آ گیا تو 0 plus 4 equal to 4 تو جب x 0 ہے تو y آ گیا میرے پاس 4 اور دوسرے پوائنٹ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر میرے پاس y 0 ہو گیا تو x کیا ہو گا سیم وی ایک ہو جائے گا سیم وی ایک ہو جائے گا y equal to x plus 4 جہاں پر میں y کی جگہ 0 place کروں گا تو x کا آنسر میرے پاس easily آ جائے گا negative 4 یہ آ گیا negative 4 اب میرے پاس یہ دو پوائنٹس آ چکے ایک x 0 4 میں پوائنٹ کو highlight کر رہا ہوں تو 0 4 یہ پوائنٹ آ گیا ٹھیک ہے اور دوسرا پوائنٹ میرے پاس آ رہا ہے minus 4 0 یہ آ گیا میرے پاس minus 4 0 ان دو پوائنٹس سے میں ایک لائن بھاؤں گا اور اس کو extend کر دوں گا تو یہ تو ہو گئے میری تینوں لائنز ہم میں تینوں لائنز ہی equation لکھ رہا ہوں یہ لائن میرے پاس ہے y equal to x plus 4 یہ لائن آ گئی ٹھیک ہے اور ایک لائن جو میرے پاس آئی تھی یہ آئی تھی میرے پاس x equal to 3 تینوں لائنز آ گئی ہیں میرے پاس اب مجھے کرنا ہے اس کا خالی region نکالنا ہے inequality والا ٹھیک ہے میرے اب وہ region کیسے آئے گا آپ یہ دیکھئے گا دیکھیں پہلی inequality کیا کہہ رہی ہے اگر میں پہلی کی بات کرو یہ کہہ رہی ہے y less than 2 مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا y والی inequality ہے اس سے آپ نے کہا جانا ہے less than ہے تو اس سے کہہ رہا ہے بھئی نیچ آنے کو کہہ رہا ہے اس سے نیچ آنے کو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے دوسری آپ کے پاس کیا ہے x is less than 3 x is less than 3 کا مطلب یہ ہوا کہ جو x equal to 3 ہے اس لائن سے یہ کہہ رہا ہے left آنے کو یہ مطلب ہوگیا اس کا اور تیسری inequality یہ والی کیا کہہ رہی ہے آپ سے کہ جو آپ کے پاس یہ inequality یہ لائن ہے اس سے جانا ہے آپ نے downward یوں کہ y less than ہے تو اس سے آنا ہے آپ نے downward all right تو اب آپ یہ دیکھو جو آپ کا region آ رہا ہے جہاں پر تینوں arrows آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ region کچھ ایسا بنتا ہے نظر آ رہا ہے آپ یہ وہ region ہے جہاں پر آپ کے تینوں arrow satisfy ہو رہے ہیں blue line سے نیچے آ رہا ہے red line سے نیچے آ رہا ہے اور آپ کے پاس جو green line ہے x equal to 3 اس سے left پہ جا رہا ہے تو یہ آپ کا وہ region ہے جو آپ کو question میں shade کرنے کو کہا گیا تھا یہ آپ کا answer ہو جائے گا اب ہم اس کی ایک اور example لیکھتے ہیں تاکہ ہمارا method جو ہے وہ پکا ہو جائے ٹھیک ہے نا یہاں پر میرے پاس جو inequalities ہیں پہلے میں اس کو لکھ دوں یہ آ رہا ہے x greater than equal to 2 یہ inequality آ رہی ہے دوسری آ رہی ہے y greater than equal to x اور تیسری آ رہی ہے 2x plus y less than equal to 8 ٹھیک ہے سب سے پہلا step یہ ہوتا ہے کہ آپ sign of inequality کی جگہ equal to لگا دوں تو یہ آ رہا ہے کہ میرے پاس x equal to 2 ٹھیک ہے یہ آ رہا ہے کہ میرے پاس y equal to x اور یہ آ رہا ہے کہ میرے پاس 2x plus y equal to 8 کیونکہ آپ کے پاس last والی میں x اور y دونوں آ رہے ہیں جہاں پر آپ کے پاس x اور y دونوں آئیں گے وہاں پر آپ کو بنانا پڑے گا ہمیشہ ایک table جہاں پر x اور y دونوں آئیں گے وہاں table بنے گا اور table کو ہم کیسے solve کرتے ہیں یہاں آپ کو پڑی بتا دیا یہاں پہ ہم دسکس کر لیں گے ٹھیک ہے x اور y دونوں آ رہے ہیں وہاں تو میں نے بنانا ہے table جہاں پر straight line ہے جیسے کہ میرے پاس یہ line ہے x equal to 2 x equal to 2 کی line کیسے بنے گی ابھی دیکھتے ہیں جہاں پر x کی value 2 ہے وہ line آپ کے پاس ایسے بنے گی that is a line for x equal to 2 اسے mark کر دوں گا میں تاکہ مجھے shade کرتے ہوئے آسان ہی یہ آگے x equal to 2 یہ line ہوگی plot ہمارے پاس دوسری line کیا ہے ہمارے پاس دوسری line ہے ہمارے پاس y equal to x y equal to x کا مطلب چاہتے ہو اب میں آپ سے پوچھوں میں آئے کہوں کہ یار اگر x کی value میرے پاس اگر x کی value میرے پاس 1 ہوگی کیونکہ x اور y تو برابر ہیں تو میرے پاس y کی value بھی 1 ہو جائے گی میرا کوڈینٹ آجائے گا 1,1 اسی طرح اگر x کی value 2 ہوگی تو y کی value بھی 2 ہو جائے گی کیونکہ condition کیا ہے آپ کے پاس x اور y برابر ہیں تو جب میرے پاس x1 ہے تو y1 کہاں آگا پوائنٹ دیکھیں پوائنٹ میں نے مارک کر دیا یہ آگیا x1 y1 یہ آگیا x2 y2 اسی طرح 3 ہوگا تو y بھی 3 ہو جائے گا x3 y3 تو آپ کے پاس یہاں پر ایک لائن بنتی نظر آ رہی گیا وہ لائن میرے پاس ایسے آ جائے گی so that is a line of y is equal to x یہ آگیا میری دوسری لائن اب 3rd لائن اس کے لئے میں آپ سے کہہ کھاتا بنائیں گے ٹیبل ایک کو آپ نے کیا x اور ایک کو آپ نے کیا y اب اس میں ہماری approach ہوتی کہ ایک دفعہ x کو 0 place کر دوں ایک دفعہ y کو 0 place کر دوں آرام سے آپ coordinate نکال سکتے ہو equation کی آپ کے پاس 2x plus y equal to 8 یہ آپ کی equation ہے let's suppose میں پہلے کہتا ہوں کہ میں پہلے x کی رگا 0 place دیا اب آپ کی سوال ہے کہ x 0 کیوں place کر رہا ہوں تو یہ جو آپ کی grid پہ numbers ہیں 1 سے 8 تک آپ کوئی number place کر تو کوئی فقت نہیں پڑھتا 0 مسلنگ کرتا ہوں 0 کو solve کرنا آسان ہے میرے نہیں میں x کی رکھا 0 place دیا مطلب یہ پورا 0 ہو گیا بچہ کی میرے پاس y equal to 8 جب x 0 ہوگا y کی value میرے پاس 8 میرا پہلا کوئی آگیا 0 8 اسی طرح دوبارہ use کرتے اسی equation کو 2x plus y equal to 8 اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ y کی جگہ 0 place کریں اگر میں y کی جگہ 0 place کروں گا تو میری equation کی ہو جائے گی 2x y تو 0 ہو گیا equal to 8 x کا answer جگہ 4 یہ 0 y میرے پاس یہ top پہلا point آگیا یہ x 0 y x 4 y 0 x 4 y 0 y point 2 point کو ہم line connect کرتے ہیں میرے پاس 2 point connect کر دی ہم ھیک جی تینوں lines ہم بنا دیں گے اب ہمارا کام شروع ہوگا اس symbol سے پیار یہ symbol کا چہہ رہا ہے x equal to ہم بنا چکے یہ کہہ رہا ہے x is greater than equal to 2 x کی value increase کا مطلب کیا ہوا کہ right side move کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس blue line ہے اس سے ہماری movement کہا ہوگی right side پر ہوگی یہ مطلب ہوا اس بات second پر آتے second لیکن آپ کے پاس y greater than equal to x greater کا مطلب کیا ہوا کہ جو line y equal to x کی اس سے آپ نے کہا move کرنا ہے اس سے اپنے اوپر move کرنا ہے کیا y greater than equal to x اور third کیا کہہ رہا تھا آپ کو 2x plus y lesser than equal to 8 یہ بات ہم نے پہلی ویڈیو میں discuss ہی تھی کہ x اور y دونوں ہوتے تو ہمارا focus ہوتا ہے y کا مطلب کیا ہوا ہم یا تو movement اوپر کر سکتے یا نیچے کر سکتے 2x plus y less than اس کا مطلب اگر with respect to y بات کی جائے تو ہم اس line سے نیچے move کرنا آپ کو نظر آئے گا شیڈ ہونے والا ہے وہ آپ کا یہ ریجن ہوگا جہاں پر دیکھیں آپ کو تین ایروز مل رہے نا یہ وہ ریجن ہے جہاں پر آپ کی تین ایئیو ایر آپ کو نظر آ رہے جب بھی آپ کو line کی دی جائے گی اور آپ شیڈ ریجن کرنا ہوگا پہلا سٹیپ یہ ہے سب سے پہلے آپ نے سائن لگایا ہر جگہ لگایا اور لگانے کے بعد لائن کو کنسٹرٹ کرنا سٹارٹ کیا اگر لائن سنگل وری مطلب خالی x اور خالی y تو آپ کے پاس اس طرح کی x equal to constant line ہوگی آپ کے پاس یہ ہمیشہ straight لائن بنے گی ٹھیک ہے نا جہاں پر x اور y دونوں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وہاں پر آپ نے کو ڈین نکالنے پڑھیں گے یہ چونکہ کو دیکھا greater than کا مدد پہ x right move کر رہا ہوگا y greater than x y ڈھ جا رہا ہوگا اور جب x اور y دونوں ہوں گے تو ہمارا focus ہوتا y کے اوپر ٹھیک ہے یہ پورا summarize ہوگیا ایک example اور کرتے ہیں تاکہ بلکل پکا concept ہو جائے ہمارے پاس ٹھیک ہے ایک line آپ کو دی ہوئی ہے انہوں نے یہاں پر اور کیا کہا ہو ہے y less than equal to 5 میرے پاس پہلی inequality ہے y مجھے چینج کرتا ہوں color یہ آگیا میرے پاس پہلی inequality y less than equal اسے 35 میرے پاس y greater than equal to x plus y اب یہاں پر ایک line تو مجھے بنا کے دیں گے لائن بنی ہوئی کون سی والی سینٹر والی اس کا مطلب ہے یہ line میرے پاس constructed ہے مجھے اس پر تامنی کر رہا مجھے خالی شیڈنگ کرنی ہے تو مجھے کام کرنا پہلی پر اور last والی پہ ہم نے سیکھا جو بھی آپ سین of inequality اس کو ہٹھا کے equal to لگا دو جو آگیا y equal to 5 دیکھیں y equal to 5 line plot ہمارے پر میں plot کر رہا ہوں دیکھئے جہاں پر y value 5 cut کر لی آگے line all right that is a line of y equal to 5 دوسرا جب آپ نے last والی کو دیکھا اس میں آپ کو نظر آیا کہ x اور y دونوں ہیں جب x اور y آتے ہیں تو ہمیں forum بنانا ہوتا ہے grid اس میں ایک طرف ہم رکھیں x کو اوپر ہمیشہ x ہو گا نیچے ہمیشہ y ہو گا اور ہماری approach یہ ایک دفعہ x کو 0 پوٹ کریں اور ایک دفعہ y کو 0 پوٹ کریں اب آپ کی equation کیا ہے y equal to x plus 1 اب آپ mentally کریں اگر یہاں پر x کو 0 پوٹ کر دوں گا تو 0 ہو گیا y کیا بچے گا y ہمارے پاس بچے گا 1 تو یہ آپ کا coördinیٹ آگیا کیا coördinیٹ آیا آپ کا coördinیٹ آئے گا 0 1 جب x 0 ہے تو y بن ہے secondly ہم میں کہوں y 0 ہے اگر میں y کے 0 پلیس کر دوں تو x کا answer کیا آئے گا آپ ارام سے نکال سکتے x equal to negative 1 جب y 0 ہوگا x کا جائے negative 1 یہ 2 points آگیا آپ کے پاس اب ان کو plot کریں گے لیکن جب میں نے grid دیکھا تو x negative values نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ x میرے کسی کام پہ نہیں ہے x میرے پاس negative نہیں مسئلے کی بات ہم ایک point اٹھا لیں اور بھائی ہم وو point اٹھائیں گے جس ہمیں value grid مطلب مجھے یہاں پر x کی value نظر آ رہی جب میں x کو 2 put کروں گا equation میری same equation y equal to x plus 1 جب میں x 2 put کیا 2 plus 1 that is equal to 3 x کو 2 put kia to y آ 3 اگر آپ کے دماغ میں سوال x 2 ہے to y آ میرے پاس 3 that means this is my point right میں فورا اس کو کیا کروں گا اس کو connect کر دوں گا 2 points میرے پاس آ چکے 1 تھا میرے پاس 0 1 تو میں مار کی نہیں کیا 0 1 point میرے پاس 2 points آ چکے میرے پاس simple میں لائن لائن تو یہ میرے پاس آپ کے پاس یہ sign کہ رہے ہے it says y less than equal to 5 less کا مطلب ہو گیا کہ اس لائن سے مجھے نیچے آنا ہوگا اوپر نہیں جا سکتا دوسرا آپ کو کہ رہا ہے 2 x plus y greater than greater کا مطلب کیا ہوا کہ یہ line ہے اس سے اوپر جانا ہے یاد رکھی سکتا ہمارا focus صرف y ہوتا ہے اگر یہ کہ greater مطلب y کے respect سے اوپر جائیں گے اور تیسری line جو آپ کے پاس تھی اس میں کہ y greater third line equation لگنوں میں یہ line میں ہمارے پاس y equal to x plus y اور اس سے جانا کہا ہے اس سے جانا ہے مجھے اوپر تو جس ریجن میں میرے تینوں ایروز آ رہے ہیں وہ ریجن میرے پاس کچھ ایسا آ رہے ہیں صحیح نا یہ ریجن آ رہے ہیں تو یہ وہ ریجن ہے جو مجھ سے question میں پوچھا جاتا ہے کہ shade the region that satisfies the following inequality تو inequality کے لیے پہلے آپ کے پاس equation ہونی چاہیے دیکھنا ہے کہ اپنے یہ ایروز بنانے ایروز آپ کو بڑا ہیلپ کریں گے یہ highlight کرنے کے لیے کہ آپ کا region کون شیئیڈ ہونا باقی ہے i hope کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آیا ہو اور اگر آپ کو graphical inequality کا main concept نہیں گا تو میری lecture 1 AC کا ڈالا हुوا ہے youtube پر آپ ضرور دیکھیں تو آپ کو topic سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ